موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے آغاز میں ارترل سو رہا تھا کہ اسے ایک خواب آتا ہے ہر طرف دعاں پھیلا ہوا تھا اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کار رہا تھا اتنے میں ابن العربی سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں سانس لو بیٹا یہ ساب اللہ نے بنایا ہے ارترل کہتا ہے میں بہت بڑی مشکل میں ہوں ایک طرف میرے اوپر شہید سپائیوں کا بوجھ ہے اور دوسری طرف امن اور صلح کا بوجھ ابن العربی کہتے ہیں ہو سکتا ہے اورال کو چھوڑنے کا فیصلہ اقل مندانہ نہ لگے لیکن یہ آپ کے لئے ایک اور امتیان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تم پریشان مات ہو اللہ جس راستے پر انسان کو لے کر جاتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے بعد دفعہ جیت قربانی دینے سے حاصل ہوتی ہے پھر ارترل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ مسکرانے لگتا ہے اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے ارترل بامسی اور سامسا کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بامسی کو کہتا ہے تم کاراجیسر جا کر ہلینہ سے بات کرو اور اسے پوچھو کہ کیا وہ امارے ساتھ مل کر اپنے بابا کے قاتلوں کو سزا دینا چاہتی ہے اس کے علاوہ ہچاتورین اور دمرل سے بھی ملاقات کرنا اور دیکھنا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بامسی باہر نکل جاتا ہے پھر ارترل سامسا کو کہتا ہے تم فوراں جاویدار قبیلے جا کر آلیار سے ملو اور اسے بتاؤ کہ میں دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی سے بچنے کے لیے ارال کو آزاد کر رہا ہوں لیکن اسے کہنا کہ پریشان مات ہونا میں امیر ساددین کے ساتھ ایک مائدہ کروں گا میں کبھی بھی ارال کو ان کا سردار نہیں بننے دوں گا لیکن اگر ساددین نے وعد اخلافی کی تو پھر ہم اپنی تلواریں نکال لیں گے پھر سامسا بھی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دھوڑی دیر بعد ساددین محل میں پہنچ جاتا ہے ارترل بھی اندر سے آ جاتا ہے پھر وہ دونوں ایک بار پھر میز پر ہم نے سامنے بیٹھ جاتے ہیں ساددین کہتا ہے مجھے امید ہے کہ تم نے رات کو جاک کر میرے الفاظ کے بارے میں سوچا ہوگا ارترل کہتا ہے رات کو اورال نے باگنے کی کوشش کی تھی ساددین کہتا ہے اس کا دکھ بھی تازہ ہے اگر تمہارا بچہ مار جاتا تو تم کیا کرتے ارترل کہتا ہے آپ نے مجھے امن کی خاطر اسے ازاد کرنے کو کہا ہے اگر وہ باگ جاتا تو کیا ہوتا ساددین کہتا ہے لیکن وہ کمیاب نہیں ہو سکا اگر تم نے اسے ازاد کر دیا تو وہ میرے کنٹرول میں ہوگا اور اگر اس نے اپنی حد عبور کی اور تم سے انتقام لینے کی کوشش کی تو پھر میں اسے دیکھ لوں گا ارترل کہتا ہے اگر یہاں سے ازاد ہونے کے بعد وہ اپنے قبیلے کا سردار کا امید وار بان گیا تو ساددین کہتا ہے یہ تو اس کا حق ہے میں اسے نہیں روک سکتا ارترل کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ سردار بنے میں نے شہیدوں کے گاروالوں کو دیت کے لیے راضی کر لیا ہے وہ سب امن چاہتے ہیں لیکن میری صرف ایک شرط ہے علیار کو جاویدار قبیلے کا سردار بنانا ہوگا آپ ان کے جرگے کے لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے راضی کروگے میں جانتا ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہو یہ زنکار ساددین کچھ ہزکچاہٹ کا ازار کرتا ہے یہ دیکھ کر ارترل کہتا ہے اگر آپ اس بات کی گارانٹی نہیں دے سکتے تو میں بھی جا کر ارال کو ختم کر دیتا ہوں یہ کہہ کر ارترل جانے لگتا ہے تو ساددین کہتا ہے رک جاؤ ارترل رک جاؤ مجھے تمہاری شرط منظور ہے اتنے میں قاضی بھی اندر آ جاتا ہے اور ارترل سے پوچھتا ہے کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے ارترل صاحب ارترل کہتا ہے میں نے اپنے لوگوں سے اسلام اشورہ کیا ہے وہ سب امن چاہتے ہیں اس لیے دونوں قبیلوں کی اسلامتی کے لیے ہم دیت قبول کرتے ہیں قاضی کہتا ہے بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور وہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں آپ کا یہ فیصلہ ان زمینوں پر عمل لائے گا انشاءاللہ اس کے بعد ارترل ارال کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تو تم نے رات کو باغنے کی کوشش کی تھی ارال ارال کہتا ہے میں اپنے بابا اور اپنے بچے کا انتقام لینے جا رہا تھا ارترل کہتا ہے تمہارے یہاں ہونے کی سب سے بڑی وجہ تمہاری لالچ ہے ارال یہ سننکر ارال کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے میرا سار اتار بھی جیا تو تمہیں سکون نہیں ملے گا اب مجھے یہاں سے لے جاؤ اور اپنا کام ختم کرو ارترل کہتا ہے میں نے شہید سپائیوں کے گاروالوں سے بات کی ہے وہ تمہیں ازاد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے پیاروں کے بدلے میں دیت نہیں لینا چاہتے پتا ہے کیوں کیونکہ وہ امن چاہتے ہیں اور مزید خون بینے سے روکنا چاہتے ہیں وہ دیت کے طور پر امن لینا چاہتے ہیں اب تم جاؤ لیکن یاد رکھنا میں تمہارے ہر قدم اور ہر سانس پر نظر رکھوں گا اگر تم نے ایک بھی غلط عرقت کی تو مجھے اپنے سامنے پاؤ گے پھر ارترل دوان کو کہتا ہے کھولو اسے دوان اسے کھولنے لگتا ہے اورال کہتا ہے تو آخر کار تم نے سیکھ لیا ہے کہ صحیح کیسے رہا جاتا ہے ارترل میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں لیکن افسوس تمہاری اکڑ کی وجہ سے میں نے اپنے بابا اور اپنے بچے کو کھو دیا ہے یہ جانتے ہوئے تم کیسے زندہ رہ سکتے ہو ارترل ارترل کہتا ہے اب تم جاؤ میں دوبارہ تمہیں اس میمان خانے میں نہیں دیکھنا چاہتا پھر ارترل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اس کو باہر تک چھوڑ آؤ پھر ارال باہر کی طرف چال پڑتا ہے اور کہتا ہے میں نے سوچا تھا میں مرنے جا رہا ہوں لیکن اب میں آزاد ہو گیا ہوں اب تم یہ سڑا ہوا محل رکھ سکتے ہو ترگت کہتا ہے بولنا بند کرو ورنہ اگر کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا ارال کہتا ہے اس دفعہ تم اپنے سپائیوں کے ساتھ نہیں ہو ترگتل میرا سبر ما تازماؤ ترگت کہتا ہے اگر میں نے آزمایا تو ارال کہتا ہے تو پھر میں تمہیں جہنم میں بیج دوں گا جہاں تمہاری آئیکز موجود ہے یہ سنکر ترگت سخت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے لیکن اتنے میں ارثرل آ جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے ترگت میں نے تمہیں اسے باہر لے جانے کو کہا تھا اسے قتل کرنے کو نہیں کہا تھا یہ سنکر ترگت اسے چھوڑ دیتا ہے پھر ارثرل ارال کے سامنے جاتا ہے اور اسے دوز اور دار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے جو تیر تم نے میرے بیٹے پر چلایا تھا وہ میرے دل میں خنجر کی طرح لگا تھا اور مجھے ابھی بھی اس کا درد ہے یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارے ہیں تاکہ تم اپنے گناہوں کو نہ بول سکو ایک بہادر آدمی کے لیے تھپڑ کھانا آگ کے انگارے کھانے سے بھی برا ہوتا ہے یا تو تم صدر جاؤگے یا میں تمہیں تھپڑ مارتا رہوں گا پھر ارثرل پیچھے ہو کر کہتا ہے لے جاؤ اسے پھر ترگت اسے پکڑ کر باہر کی طرف لے جاتا ہے دوسری طرف کاراجیسر میں ہیلینہ ہاجاتورین کے پاس پہنچتی ہے ہیلینہ پوچھتا ہے کیا آپ یہ دکان ہمیں دیں گی ہیلینہ کہتی ہے اس دکان سے میری بچپن کی بہت سی یادیں جڑی ہیں یہ دکان تاجر ارسن کے پاس تھی آپ نے مجھے ان کی یاد دلا دی ہے تاجر الون میں آپ کو یہ دکان دینے کے لیے تیار ہوں یہ سن کر ہیلینہ بہت خوش ہو جاتا ہے دوسری طرف ارترل نے اپنے اسپائیوں کو کٹھا کیا ہوا تھا اور ان سے کہتا ہے آج یا تو علیار جیت کر جعویدار قبیلے کا سردار بنے گا یا پھر ہم اپنی تلواروں سے اپنے شہیدوں کا انتقام لیں گے پاک جنگ مبارک ہو پھر ارترل اپنے اسپائیوں کو لے کر روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف ویسولیہ سے ایک بڑے تاجر پر تشدد کر رہا تھا اتنے میں ہلینہ بھی وہاں پہنچتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے پھر ویسولیہ صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اب سے گورنر میں ہوں اب میں کسی بھی تاجر کو معاف نہیں کروں گا اگر اس نے وقت پر اپنا ٹیکس نہ ادا کیا تو بڑا تاجر کہتا ہے معاف کرنا جناب میرا کاروبار اچھا نہیں رہا مجھ پر رحم کریں لیکن ویسولیہ صاحب سے پکڑ کر اسے اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ابھی بھی میری سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس صورت عال میں ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں اگر آپ لوگوں نے ٹیکس نہ دیا تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے پھر ویسولیہ صاحب سے اس بڑے تاجر کو گرا دیتا ہے اور اپنے سپائی سے کہتا ہے مارو اسے سپائی اسے مارنے لگتا ہے جب کہہ لینا بھی شدید پریشانی کی عادت میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی دوسری طرف سامسہ آلیار کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے لیکن آپ پریشان نہ ہوں وہ اورال کو قبیلے کا سردار نہیں بننے دیں گے انہوں نے امیر صادتین کے ساتھ ایک مائدہ کیا ہے اور اگر انہوں نے مائدہ توڑا تو پھر ارطل صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اس کا جواب تلوار سے دیں گے دوسری طرف ویسولیہ صاحب کا ایک سپائی بڑے تاجر کو مار رہا تھا پھر ویسولیہ صاحب سے اسے کوڑا لے لیتا ہے اور خود اسے مارنے لگتا ہے اتنے میں ہلینہ اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہت ہو گیا ویسولیہ صاحب رکھ جاؤ بابا نے ان لوگوں کو میری امانت میں دیا تھا آپ اس آدمی کو جانے دو پھر ویسولیہ صاحب گصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے بامسی بھی وہاں پہنچ چکا تھا وہ ہلینہ کو دیکھ کر اسے روک لیتا ہے ہلینہ ران ہو کر پوچھتی ہے بامسی تم یہاں کیا کر رہے ہو بامسی کہتا ہے میں نے آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے ہلینہ ارطل صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے بابا کے قتل کا اصل مجرم اسی قلعے میں موجود ہے آپ مطاعت رہنا آپ جانتی ہو آپ کے بابا نے آپ کو ہماری امانت میں دیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حال کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دو ہلینہ کہتی ہے مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ میں کروں گی بامسی تم یقین رکھو یہ سن کر بامسی بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے اور سنو کہ آپ بلکل ٹھیک ہو ہلینہ کہتی ہے میں ٹھیک نہیں ہوں بامسی مجھے لگتا ہے کہ ویسولیس مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے اس نے صاف صاف تو نہیں کہا لیکن وہ جو چاہتا ہے وہ واضح ہے میں خوفزدہ ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے یہ سن کر بامسی پریشان ہو جاتا ہے پھر ہلینہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بامسی پریشانی کی حالت میں گم سم ہو جاتا ہے اتنے میں ہاچاتورین اور دمرل اس کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو بامسی بامسی کہتا ہے میں ارترل صاحب کے حکم پر یہاں آیا ہوں دوسری طرف سعددین اسلحان اور چولپن کے خیمے میں جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے اورال کی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے سلجوک ریاست کے امیر نے اپنا کام دکھا دیا ہے اورال دیت کے بدلے میں آزاد ہو گیا ہے اور وہ جلد یہاں پہنچ جائے گا پھر سعددین اسلحان کو پاس بلا کر کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اسلحان کہتی ہے تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گی امیر حضرت جرگے کے بعد میں آپ سے شادی کر لوں گی دوسری طرف ارترل اپنے اسپائیوں کو لے کر جاویدار قبیلے کے قریب ایک جگہ پر پہنچ گیا تھا ترگت کہتا ہے ہم تیار ہیں سردار ارترل کہتا ہے آج یا تو ہم قبیلے میں جا کر علیار بائی کو مبارک بات دیں گے یا پھر اورال کا سار اتارنے جائیں گے دوسری طرف اورال جاویدار قبیلے میں پہنچ جاتا ہے قبیلے کے لوگ اسے خوشیمدید کہنے لگتے ہیں گوڑے سے اتر کر وہ بہت پرجوشی سے اپنے خیمے کی طرف بڑھتا ہے پھر وہ اندر چولپن اور اسلحان کے پاس پہنچتا ہے اور اپنی بیوی سے ملنے کے بعد اسلحان کو کہتا ہے مجھے تم پر فخر ہے کہ مجھے تم جیسی بہن ملی ہے میں تمہارا عیسان کبھی نہیں بولوں گا چولپن کہتی ہے اللہ کا شکر ہے آپ واپس آگئے ہو اورال کہتا ہے میں اپنے کردار پر ایک بھی دا کے بغیر واپس آیا ہوں چولپن قاضی نے مجھے آزاد کر دیا ہے چولپن روتے ہوئے کہتی ہے میرا بچہ فوت ہو گیا تھا اورال کہتا ہے اب سے ہم کوئی دکھ نہیں منائیں گے چولپن اب انتقام کا وقت ہے میں ہر وہ چیز آسل کروں گا جس پر میرا حق ہے دوسری طرف جرگہ شروع ہو جاتا ہے جس میں نئے سردار کا انتخاب ہونا تھا اتنے میں سعددین اندر داخل ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں سعددین کہتا ہے میں یہاں آیا ہوں تاکہ اس بات کو یقینی بنا سکوں کہ سردار کا انتخاب انصاف کے ساتھ ہوا ہے پھر سب بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد اورال بھی اندر داخل ہوتا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو کر اس کا بھی استقبال کرتے ہیں اورال کہتا ہے جعویدار قبیلے کے عزتدار لوگو جیسا کہ میں تمام الزاموں سے بری ہو گیا ہوں اب مجھے کوئی بھی چیز سرداری کا انتخاب لڑنے سے نہیں روک سکتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اب سردار کا امیدوار ہوں سعددین کہتا ہے اورال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں میں نے اس بارے میں قاضی صاحب سے بات کی تھی یہ سرداری کا انتخاب لڑ سکتے ہیں جرگے کا سربراہ کہتا ہے تو اب تین لوگ ہو گئے ہیں جو سرداری کی امیدوار ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے موسیقی